عبداللہ بن عباہ صدی اللہ تعالیٰ نوکو یہ چودہ سالہ نوجوان جس کو اللہ کے رسول نے یقیدہ سکھایا تھا بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا جاتا ہوں ان کو تو یاد کر لینا ان کی تو حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کریں احفظ اللہ تجیدو تجاہک ان کی حفاظت تم کر لینا تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی اور سکھایا کیا تھا؟ صرف چار چیزیں اِزَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ جب بھی سوال کرو تو کس سے؟ اللہ سے وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مَدَدْ تَلَبْ کرو تو کس سے؟ اللہ سے یہ چھوٹے سے کلمات ہیں لیکن کتنے مبارک ہیں مقصر سے کلمات اللہ کے رسول کی کلام چھوٹی تو نہیں ہوتی لیکن حجم کے اعتبار سے لیکن کتنی برکت ہے اس میں جب ہم سوال دنیا سے کریں گے کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا سمجھتا ہی نہیں آئے دس لوگ اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ سمجھ سکے کہ دس نے کیا بولا ہے عربوں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کی سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے کتنا بڑائیڈی ہے میرے مالک دس مطبق کسی کی منت کریں مدد کرنے کے لیے پھر بھی اسے رہم نہیں آتا اس کے سامنے ایک آنسوں نکال لیں ایک نہیں کروڑوں ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سب کو عطا کر دے وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةِ تیسری بات سمجھاتے فرمائیں یقین کر لیں بیٹھے ساری امت اجتمعت على ان ينفعوك بشیئی لم ينفعوك اِلَّا بِشَيْئِن قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں نفع مل جائے تمہیں فائدہ مل جائے تو نہیں ملے گا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمْعُوا عَلَىٰ اَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْئِن لَمْ يَدُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْئِن قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ ساری دنیا جمع ہو کہ تمہیں نقصان پچھانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہو